اب آئیے ہم کل کے صدر پاکستان عارف علوی کی وزیر اعظم کو واضح دھم کی اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کی جس نے سیاست میں کل اور آج گھلچن مچائی اور بہت سے تبصروں کی زد میں یہ اس کا خط آیا آپ دیکھتے ہیں ہم اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ عارف علوی نے اس خط میں کیا لکھا تھا تو بسیکلی تو یہ خط جو تھا جو وزیر اعظم شباز شریف کو لکھا گیا اس میں انہوں نے واضح طور پر کیے کہا کہ توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو وہ یعنی خود شباز شریف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام کو پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں مقررہ وقت میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاولت کی حدارت کریں یہ اصل میں دلاصل ان کے پیٹ میں یہ مرور روڑ رہی ہیں اس کے لئے اب انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ پولیس اور انتظامیوں کے روائیوں پر شکوا تھا تو لکھ دیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ انتظامی حکام کو انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنے کی حدائیت کی جائے علوی صاحب نے اس بات کا خدشہ ظہر کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں فاقی اور نگران حکومتوں نے متعلقہ محکموں کے سربراہن کو عام انتخابات کے انعاقات کے لیے ضروری تعاون کرنے سے معذوری ظہر کرتی ہے اور عرف علوی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان میں تیس اپریل کو عام انتخابات کے انعاقات کے اعلان پر عمل نہیں کیا انہوں نے سپرم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ای سی پی نے پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی صوبائیہ سبلیوں کے عام انتخابات کے لیے آٹھارہ اپریل کی تاریخ کا اعلان کیا تھا تو اس نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے آرٹیکل فورٹی سکس اور رولز آف تا بزنس کے تحت صدر کے ساتھ کوئی بامینی مشاورت نہیں کی گئی صدر مملکت نے کہا کہ سیاستدانوں کارکنوں صحافیوں اور میڈیا کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں سیاسی کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں شہریوں کو بغیر وارنٹ اور قانونی جواز کے اغوا کیا جاتا ہے تو حقیقت میں صدر پاکستان کا یہ مراسلہ وزیراعظم کو بھی ایک ورننگ تھی جس سے ان کے جانب درانہ رویوں کی چگلی کھاتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا ہے اور اس پر پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بہت لے دے ہو رہی ہے جوابہ غزل پھر رانہ سناولہ جو وزیر وقی وزیر داخلہ ہے انہوں نے بھی پھر صدر پاکستان کو عرف علوی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ صدر آئین میں رہے اور عمران سے دہشتگردی کا جواب لے انہوں نے کہا کہ صدر مملکت اپنی اوقات میں رہے اپنے آئینی دائرے میں رہے اور عمران خان کے کچھ پسلی بن کرنا رہے اور توشہ خانہ فارنگ فنڈنگ کیس کا جواب عدالت میں دلوانے کے لیے عمران خان کو خط دکھے اور انسانی حقوق اس وقت کہا تھے انہوں نے پھر سوال کیا جب پولیس پر پیٹرول بمپوں سے عملہ کیا جارا تھا ان پر گولیہ داگی جا رہی تھی غلیلیں چلائی جا رہی تھی صدر عرف علوی کے بیان پر رد عمل میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عرف علوی عمران خان سے دہشتگردی کا جواب لے کل میں پڑھتے ہوئے سیاسی مخالفین پر پندرہ کلو ہیرون ڈالی جا رہی تھی اس طور میں جب عمران خان وزیر اعظم تھا پیسی کریں وہ یہ بات جو کر رہے ہیں وہ اپنے حوالے سے کر رہے ہیں جب کل میں پڑھتے ہوئے اور اللہ کو جان دینے کے حوالے سے پارلیمنٹ پر ہر میڈیا میں ہر فارم پر وہ شخص اب لام بھی میں اس کا کیا لوں وہ بات کیا کر دعویٰ کیا کرتا تھا یہ پندرہ کلو ہیرون انہوں نے اس کی گالی سے رانہ سلام اللہ کی گالی سے برامت کی تو عرف علوی کو پھر وزیر داخلہ نے کہا کہ عرف علوی عمران خان سے دہشتگردی کا جواب لے اس وقت وہ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کہاں تھے جب اپوزیشن لیڈر کو سزائے موت کی چکی میں انسانی حقوق کے مطابق کیا انہوں نے ڈالا تھا سیاسی مخالفین کی بہنوں بیٹیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں انسانی حقوق کے مطابق کیا ڈالا گیا تھا صحافیوں کی ہڈیاں اور پسنیاں توڑی گئی تھی تو کیا وہ انسانی حقوق کی پاسداری ہو رہی تھی اور تو اس وقت بھی انسانی حقوق کہاں تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو خط لکھیں کہ وہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ پاکستان کو واپس کریں اور توشہ خانہ اور فورن فرنڈنگ کیس کا عدال میں جواب پی دیں اچھا اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں طرف سے کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے صدر پاکستان کا عہدہ جو پاکستان کا ایک عینی سربراہ ہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا کوئی یقینی الوی صاحب اپنے عہدے اور اس اٹھائے گئے حلف کا پاس ان کو رکھنا چاہیے تھا انہیں فریق بننے کی بجائے اپنے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے عمران خاہ کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ وہ آئین کے آرٹیکل فائیو کے تحت ریاست کے قانون کے سامنے اب وہ سرنڈر ہو جائے اور ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنا کردار دا کریں لیکن الوی صاحب کو تو یہ شاید جرد بھی نہ ہو کیونکہ وہ عمران خاہ کو مشورہ دے سکیں سب جانتے ہیں نا کہ وہ بطور صدر جب بھی عمران خاہ کے پاس جاتے تھے تو ان کی بولتی بند ہو جاتی تھی گگی بن جاتی تھی امام کو واقعہ تو یاد ہوگا نا جب ایک سیمینار میں انہیں اس وقت کے وزیراعظم عمران خاہ سے ڈاٹ پڑی اور انہیں حکم دیا کہ وہ کھڑے ہو کر گفتگو کرے تو نفسی طور پر دبا ہوا اندر سے کچلا ہوا یہ شخص کس طرح عمران خاہ سے نظریں ملا کر دو ٹوک بات کر سکتا ہے یہ بچارہ نہ تو کبھی سہ سردان تھا نہ ہی اس کے اندر وہ سرائی دن پیدا ہو سکی اچھا مجھے یاد ہے ایک بار تنظیم دور پر پنجاب پی ٹی آئی کے پنجاب کے صدر ہوتے تھے حیصل رشید مروم وہ آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ میں بھی تھا تو راستے میں کسی بات پر گفتگو کرتے ہوئے آلف علوی کا انہیں تمسخر اڑایا اور کہا علوی صاحب کبھی عمران خاہ کو واتس اپ کر کے تصاویر اور اپنی کارت کردگی کی رپورٹس بھیجنے کی بجے ساتھ اب کوئی عملی کام بھی کر لیا کرے اس پر بڑا ٹھٹھا مزاق ہوا اور بڑا ٹہکا بلند ہوا اس موضوع پر گفتگو کا اختتام ہم کرنے سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تاریخ انصاف کے محبت میں آرف علوی نے وزیر اعظم شباز شریف سے کلمی دوستی کا راستہ اختیار کرنیا ہے اور کم و بیش وہ تمام الزامات جو ان کی ممدو جماعت حالیہ مہینوں میں لگاتی آئی ہے انہیں یخ جا کر کے تحریراً ملک انتظامی سربراہ کو ارسال کر دیا ہے اور یہی وہ آرف علوی ہے جنہیں گیارہ ماہ قبل ملک کی آلہ ترین عدالت کی جانب تھے توہین کا مرتقب قرار دیا گیا تھا اور وہ اس قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے مرتقب ہوئے تھے جس پہ قائد ایوان وزیر اعظم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک رئی شماری کے لیے تیار تھی وہ سربراہ مملکت بننے کی بجائے حکمران تحریک انصاف کا دم چھلا بنے رہنے پر تیار ہوئے آج وہ جس کے سب کے سوالات موجودہ حکومت سے کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ سخت اور برمحل سوالات کا جواب خود انہیں دینا ہوگا گزشتہ حکومت نے کوئی بھی ایک موقع یا مرحلہ حادثہ نہ جانے دیا جب اس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آئین کو پامال نہ کیا ہو صدر کا دفتر چپ سادے جیسے اسے کوئی سام سونگ گیا ہو چپ سادے وہ بٹھا رہا پنجاب نے جب گورنر کے متنازہ کردار پر اس کا ساتھ دینے کیلئے صدر نے مجرمانہ ساتھ دیا اسی صدر نے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی غلط سے اپنی اینی ذیمہ داری کی اعدائیگی سے پہلے تو ہی کرتے ہوئے ایم اف کے ساتھ محایدہ تقریباً جو دو ماہ پہلے قبل پایا جایتا اگر صدر زمنی بجٹ کو آرڈیننس کی شکل میں مرضوری کے لیے آمادگی کا ظاہر کر لیتے غشتہ سال 26 نمبر کو تبدیلی سے پہلے اہم ترین حساس فائل وہ لاہور لکے چلے گئے اور اپنے مربی اپنے آقا عمران خواہ کو یہ حساس فائل دے دی اور تاکہ وہ اس فائل کا تماشا بنا سکے انتی جماعت نے باوجہ اس معاملے کو متنازہ نہیں بنایا ورنہ صدر علوی کی یہ حرکت بھی اس کو خلاف امپیچ لائی جا سکتی تھی وہ قابل معاقضہ تھی اب حکومت کی اس میں میں نلائکی سمجھوں مسلحہ سمجھوں یا کیا سمجھوں انہوں نے بہت ڈھیل دے رکھی ہے اور ورنہ علوی صاحب جس سوچ کے اور جس نفس کے آدمی ہے اساب کے آدمی ہے وہ سب جانتے ہیں بہرحال اور دوسری طرف آپ آئیے کل وہ بات بڑی گفتگو ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے طالبان کے بارے میں گفتگو کی عمران خان جو بظاہر روشن خیال تبکی کی نمیندی کا دعویدار ہے اور دوہا میار اس وقت اس وقت سامنے اقل آیا کہ تحریک انصاف کے جیرمن عمران خان کا برطانوی ٹی وی کو انٹریو میں ایک سوال تھا اخوان طالبان کے حوالے سے جو انہوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تالبان نے لڑکیوں کی تعلیم اور تمام ترصیحت مندانہ سرگرمیوں پر پبندیاں آئیت کر لی ہیں تو اس سے کیا کہے گے تو عمران خان نے دو ٹوک جواب دینے سے گریز کیا عمران خان کا کہنا تھا اخوان کردار کو وہ مغربی ممالک سے زیادہ جانتے ہیں تالبان کا پیسہ منجمت کر کے اس وقت مغرب سے نے انہیں تنہا کر دیا یعنی سوال تو کچھ پوچھا گیا تھا اور جواب کچھ دیا جا رہا ہے سوال چلنا اور جواب گنتم اور یہ اسی طرح کا دعوی عمران خان کا ہے جس طرح وہ ہر تقریب میں ہر جلسے میں وہ کہتے ہیں وہ دنیا کے ہر چیز کو سب سے زیادہ جانتا ہے برطانویں صحافی کے اس سوال پر کہ وہ اخوان تالبان سے کہیں گے کیا کہ وہ بچوں کو سکول جانے دیں تو اس پر انہیں جواب دیا کہ اخوان یہ پسند نہیں کرتے کہ انہیں کیا کرنا کوئی ان کو تاقید کرے کہ وہ کیا کرنا چاہیے یہ حالانکہ یہ بات عمران خان جیسے شخص کو یہ تو علم ہونا چاہیے تھا بہت زہین نہ سہی لیکن اتنا تو اس کے علم میں ہونا چاہیے تھا یہ معاملہ اخوان عوام کا ہے پاکستان عوام کا نہیں وہ مشورہ تو دے سکتے تھے تاقید تو کر سکتے تھے ان کو تالبان خان کہا جاتا ہے تالبان کے دل میں ان کے لئے للم گوشہ موجود ہے وہ تو کہہ سکتے تھے نہ اس کو تاقید کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے پابندی اخوان قوم پر لگائی تھی نہ کہ پاکستانی قوم پر عمران خان نے تالبان کی مضمت کرنے سے سافر انکارت کر دیا اور اس اہم تلیلشو پر جب دنیا بھر سے اخوان تالبان پر سوال ہوتھ رہے ہیں کہ انہوں نے لڑکیوں سے یہ امتیاجی سلوک کیوں بڑھتا اور انہیں تعلیم حاصل کرنے میں کیا چیز مانے ہے تو عمران خان کا جواب حقیقت میں انہیں ہمائیتی تصور ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اب حالت تو یہ ہے پی ٹی اے کے میں صرف وابستہ یوتھیے ہو یا یوتنے ہوں یوتنیاں ہوں تو ان کا جو منافقانہ جواب بھی اہم کانانداز میں اب یہ تعویرات پیش کر رہے ہیں عمران خان کی اس بات کا اب دیکھیں یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے یہ جو موڈرن ورن میں سب کو تالبان کی گورنمنٹ سے ایشو ہے تو تالبان گورنمنٹ کی انیشیٹیفز دیکھیں آپ لوگوں نے کیا 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 ہے افغانستان کے اندر اب یہ جو ویمن رائٹس نہیں ملتے تالبان گورنمنٹ دیتی نہیں ہے انہوں نے پورا ایک مال ویمنز کے لیے بنا دیا ہے وہاں پر سیلز کے لیے بھی خواباتین ہوں گی اور صرف خواباتین وہاں پر جا سکتے ہیں اپنی خریداری کے لیے پورا ایک مال ہائی ورائز بلڈنگ انہوں نے بنا دی ہے دوسرا سب سے بہترین انیشیٹیف جو تالبان گورنمنٹ نے لیا ہے وہ جو حیبت اللہ خون زیادہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جو بھی تالبان اس گورنمنٹ کے اندر سٹیک ہولڈرز میں ہیں جن کے پاس منسٹریز ہیں ان کے تائے چاچے مامے بھتیجے بھتیجیاں ان کا کوئی بھی فیملی میمبر اس کو سرکاری نوکری عہدہ ملنا ہی نہیں ہے یہ انہوں نے کلیر بتا دی اور ہمارے یہاں پہ اچھا اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کے فالورز کا اوپر والا چمبر خالی ہے یا وہ خالی ہے یا پرنے درجے کے منافق لوگ ہیں ایک بات تو ضرور ہے یا جان تو آپ لوگوں نے اللہ کو دینی ہے اور عمران خان کو جان نہیں دینی اپنے ایمان میں اس رمضان کے مینے میں تو کچھ سچ بولنی ہو یار برحال اب آپ سے اجازت اور بہت سی باتیں جو میں کرنے کو دل کرتا ہے آپ سے باتیں تو انشاءاللہ چھڑے رہیے گفتر کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ سے اجازت ہوا سلام